موسکار بائیس دلے بائیس خبر میں سواگت ہے آپ سبھی کا آپ کے ساتھ میں ہوں سونل دہیا خبروں کی شروعات کریں گے کانگرس پردیشہ دکشاہ کمارش سیلجان نے کسان آندولن پر بولتے ہوئے کندر سرکار پر نشانہ سادھا انہوں نے کہا کہ سرکار کسان آندولن کے سمدھان کے موڈ میں نہیں ہے سرکار کسانوں کو برگلانے کا کام کر رہی ہے کسان اب کھیت میں ہونا چاہیے پر سرکار کی وجہ سے وہ سڑک پر ہے ہے کہ سرکار سننے کے موڈ میں ہی نہیں ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ کسانوں کو دیش کو اسی طرح سے برگلاتے رہیں کبھی کوئی بہانہ دیتے رہیں کبھی کوئی بہانہ دیتے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ اب کسان پیسلا کریں بار بار جب آپ بلا رہے ہیں بات تاریخ کی نہیں ہے بات یہ ہے کہ آپ کیا حل چاہتے ہیں یہ سرکار حل نکالنے کی بجائے لوگوں کو ادھر ادھر پھٹکا رہی ہے اور وہیں ہائیوے پر دھرنے پر بیٹھے ایم پی کے کسانوں پر دے رات پتھاو کا معاملہ سامنے آئے بیٹی رات کسان اندولن کو لے کر دھرنے پر بیٹھے پلول میں کسانوں پر رات کے سامنے کچھ سرارتی تطول دوارہ پتھر باجی کی گئی جس میں کسانوں پر رات کے سامنے پتھر پھینکے گئے لیکن موقع پر کسانوں نے دو آروپیوں کو پکڑ لیا اور پولس کے حوالے کر دیا لیکن پولس ابھی تک ان آروپیوں کا کوئی پتہ نہیں لگا پائی ہے کہ آروپی کہاں کے رہنے والے ہیں اور کس وجہ سے انہوں نے رات کے سامنے کسانوں پر پتھر باجی کی اور کیا اس کے پیچھے کوئی بڑا گروہ ہو سکتا ہے تو ابھی تک اسی کو لے کر کسانوں میں بھے بنا ہوگا کہ ان کے ساتھ کوئی اور پریہ گھٹنا گھٹت نہیں ہو جائے کیونکہ وہ کسان اندولوں کو لے کر دھنے پر بیٹے ہوئے ہیں اور اسی کو لے کر آج کسان یہی مانگ کر رہے ہیں پولس سے کہ یہ گواہ لگا رہے ہیں کہ ان آروپیوں کو جل جل پتہ کیا جائے کہ کس وجہ سے ان کے اوپر ان لوگوں نے پتھر باجی کی اب دیکھنا ہوگی کہ پولس کب تک ان آروپیوں کا کھلا سا کرتی ہے اس کے پیچھے کوئی دوسرا گروہ ہو سکتا ہے کیا نہیں اس کے بارے میں کب تک پولس اس کی جانچ کر کے کسانوں کو نیائے دلاتی ہے پلول سیر اسی بھارتواج انڈیا نویج اور میں کسانوں کو لگتار کئی سنگٹھنوں کا سمرتن مل رہا ہے روہ تک میں جنوادی محلہ سنگٹھن نے کسی قانونوں کا ویروت کر کسان آندولن کو سمرتن دیا ہے اس دورہ انہوں نے دلی پوچھ کیا دلی ٹیکری بارڈر پر کسانوں کو سمرتن دینے کے لیے محلائیں سڑ پر دیتے ہیں اکھیل بھارتی جنوادی محلہ سمیتی نے بھی اب سمرتن کیا ہے کسان آندولن کا یہ تصویریں آپ دیکھنے ہیں روہ تک سے ہمارا جو محلہ مورچہ ہے وہ دلی ٹیکری بارڈر پر جا رہا ہے جہاں کسانوں کا آندولن چل رہا ہے اور کسانوں کی جو مانگے ہیں وہ بہت جائج ہے تینوں کالے کانون رد کیے جانے چاہیے اور بجلی کا بل واپس لیا جانا چاہیے سوامی ناث نایوگ ریپورٹ جو ہے وہ لاغو کی جانی چاہیے اور اس میں کسان جو ہے بہتی شانتی پریئے طریقے سے ہیں اور دیش کی سرکار جو ہے وہ جد پہ آڑی ہوئی ہے کیونکہ وہ اڈانی امبانی جو ہے اس کو ہماری کھیتی بیچنا چاہتی ہے اور یہ ہرگز برداشت نہیں کریں گی کسان مائلائیں ہو چاہ آدمی ہو کسانوں کے پیٹ کا سوال نہیں ہے یہ خدی سرکشا کا سوال ہے یہ دیش کی عجت اور من سمن کا بھی سوال ہے اور تین کرشی کانونوں کے ویروت میں لگتار پورے دیش بھر کا کسان کسان دلی کی سیماؤں پر ڈیرہ ڈالے ہوئے اور سرکار کسلا فیروت کر رہا ہے لیکن کسان آندولن میں کسانوں کی موت کا سلسلہ بھی بڑھتا جا رہا ہے سونیپت میں سندھو بارڈر پر منگل بار کو ایک اور کسان کی موت ہو گئی ہے امرتک کسان گرمیت سنگھ محالی کا رہنے والا تھا اور چھے دسمبر کو سونیپت سندھو بارڈر پر پہنچا تھا آپ کو بتا دیں کہ سندھو بارڈر پر کسان لگاتار پچھلے 20 دن سے 3 کشی کانونوں کے دروت میں دھرنا پرادرشن کر رہے ہیں اور دلی کی سیماؤں کو سیل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں دوائی لے آنے کے بعد دردین کا بند نہیں ہوا تو ہم لوگ ڈاکٹر کو لے کے آئے جو ان کے ساتھ تھے ڈاکٹر نے آ کے بس دس منٹ میں بول دیا کہ ہارٹ ٹیک ہو گیا کتنی عمر تھی انگی عمر ان کے قریب پہنٹ سال کے قریب ہوں گی کب آئے تھے یہ وہاں سے پنجاب سے یہاں یہ پانچ تریق کو ہم چلے تھے جو گاؤں تھے اچھا ہم آئے قریب چھے چھے تریق کو صبح چھے تریق سے یہیں تھے لگاتا ہے یہ آج صبح ہمارے پاس انفورمیسن آئے تھی ابھی 12 ویجے کے آس پاس آئی تھی صبح تو نہیں اور اپٹر نون میں کسان کی انگیتی ہو گئی ہے ہر جگہ تھی روپنے سے ہم موکے بھی پہنچے اور بھٹا بھٹوس کو سیویل ہسپیٹین میں سوٹ گیا درد اکٹرون انگیت گوزید کر گیا بھی کاروائی جائے اور مہینہ گنگم چنانو کو لے کر امبالا میں زور شور سے پرچار ہو رہا اسی گھڑی میں ہریانہ جنچیتنا پارٹی میراتھن پرچار کیا ہریانہ جنچیتنا پارٹی دیر رات تک جاری رہا پارٹی کے اور سے میرپد کی پرتیاشی شکتیرانی شرما نے امبالا کے کول گاؤں میں پرچار کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے اور پارٹی کے امیدوار کے لیے ووٹ مانگے اس موقع پر ہریانہ جنچیتنا پارٹی کی میرپد کی پرتیاشی شکتیرانی شرما نے لوگوں سے پارٹی اور خود کے لیے ووٹ کی اپیل کی وہیں کول گاؤں کے لوگوں کا بھاری سمرتنوی دیکھنے کو ملا شکتیرانی شرما کا میراتھن پرچار لگتا جاری ہے آپ کو بتا دیں کہ ہریانہ جنچیتنا پارٹی کی میرپد کی امیدوار ہیں شکتیرانی شرما ڈو ٹو دور پرچار کر اپنے ووٹ کی اپیل کر رہے ہیں سمیہ ہم امبالا کے پول گاؤں میں موجود ہیں اور ہریانہ جنچیتنا پارٹی بی کا میراتھن پرچار جو ہے وہ جاری ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہریانہ جنچیتنا پارٹی بی کی میرپد کی پرتیاشی شکتیرانی شرما جو ہیں وہ لگاتار پرچار کو آگے بڑھائے ہوئے ہیں اور اس گاؤں کی بھی اگر بات کریں تو بھاری جن سمرتھن آپ یہاں پر دے سکتے ہیں تو ایسے میں لگاتار پارٹی کے مددوں کو پہنچانے کا کام کیا جا رہا ہے جن مددوں کو لے کر پارٹی چناب میں اتری ہے ان کو لے کر جو ہے لوگوں تک لگاتار پہنچایا جا رہا ہے اور ووٹ کی اپیل جو ہے وہ لگاتار کی جا رہی ہے تو ایسے میں اس صبح سے ہی میراتھن پرچار جو ہے وہ چل رہا ہے صبح اگر بات کریں ہاؤسنگ بورڈ علاقہ اور اب امبالا کے پول گاؤں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو پرچار ہے اس کو پارٹی کے پرچار کو اور مہین گوہانا میں ایک مہلا کو فیس بک پر گاڑی خریدنا مہنگا پڑ گیا کولا گام کی رہنے والی دیپا نے فیس بک پر گاڑی خریدنے کا سوادہ کر بیچنے والے کے خاتے میں ڈیڑھ لاکھ روپے ٹرانسفر کر دی لیکن پیسے دینے کے بعد مہلا کو گاڑی نہیں ملی مہلا نے اس کی شکایت برودہ تھانا پولس کو دی ہے پولس نے مہلا کی شکایت پر اگیاد کے خلاف ماملہ درج کر ماملے کی جانت شروع کر دی ہاں ایک مہلا ہے کولا گام کی نام اس کا دیپا اس نے ہمارے پاس کمپلینڈ دیئے ہے اپنے اس کی کمپلینڈ کے انصار اس نے بتایا کہ فیس بک پر ایک گاڑی سیل کے لیے میسیز آیا ہوا تھا اس پر فیس بک پر دیئے گئے فون نمبر سے انہوں نے سمپرک کیا اس فون پر سمپرکونے کے بعد ان کے دور بتائے گئے ایک آنٹ میں انہوں نے کچھ اپنے پیسے ڈال دیئے بار بار وہ پیسے ڈالواتے رہے وہ ان کو نہ ہی گاڑی دی اور نہ ہی ان کو پیسے واپس دیئے جب ان کو پتہ لائے تو ہمارے تھگی کا سکار ہوگے ہو ہمارے پاس کمپلینڈ دیئے ہم نے ایف ایر درد کے تپسیس کر دیئے اس کے ٹوٹل سوالاتے اور مہین میواد کے جویت کا گاؤں میں ایک ویواہیتہ کو پیٹ پیٹ کر اس لئے گھر سے باہر نکال دیا گیا کیونکہ اس نے اپنے اب تک دو بچیوں کو جنم دیا تھا جبکہ اس کے سسرال والے لڑکی کی امید رکھ رہے تھے جب مارپیٹ کا ویرود محلہ کے ماتا پتہ نے کیا تو سسرال پکش کے لوگوں نے ویواہیتہ کے ماں باپ کو بری طرح سے پیٹا جس سے وہ جان بچا کر اپنے گھر واپس آگئے اس ماملے کی شکایت پیڑیتہ نے سونا تھانے میں دی ہے پولس نے ماملے کی جان شروع کر دی ہے آپ کو بتا دیں کہ ویواہیتہ گام سنچولی کی رہنے والی ہے اور سسرال جو ہے وہ میباد کے گام جیتکا میں ہے ویواہیتہ نے آروپ لگایا ہے کہ اس سے پہلے بھی انہوں نے اسے جلانے کی کوشش کی تھی میرے پاس دو لڑکی ہیں اور اب انہوں کہتے ہیں لڑکی لڑکی ہوتی ہیں ہم ناراضھتے جی پہلے بھی مار پٹائی کریں پھر پانچ سال میں روک لیں میرے ممی پاپ آنے اس کے بعد میں بھید دی پنچات کے دی رہے سے جب میں بھید دی تب گئی تھی پھر اب بھی وہ ہمار پٹائی کریں میرے پیج لادی میرے ساس نے مارے تو مارتے کس لیے کس وجہ سے مارے دو لڑکی ہیں لڑکی لڑکی ہوتی ہیں ہم نہیں رات کے تو پھر اب آپ کے ماں باپ گئے تو جب کوئی فیصلہ ہوا ہے ماں باپ گئے جی ماں باپ پہ بھی ہمڈا کرا تو میرے پاس بھی ہمڈا کر رہا سارے سب کو پیٹائیں سب کو پیٹائیں لڑکی بیسی ملنے گئے ہم تو نہ فون سے بات کروا ہے نہ کچھ بھی جاتے ہم پہ دونوں آدمیوں پہ حملہ کر دیا لڑکی ماری ہمارے آگے ہسلی بھی چھینڈلی کندل ہے وہ بھی چھینڈلی چھوٹی موٹ چیزیں سب چھینڈلی ایسا آج ہی میرے لڑکی بھی آئی جہتا کہ گام میں میں یہاں سے پھون کر رہا ہوا ہے اٹھا گئے نئے نہ وہ پر اس لڑکی کی بات کروا ہے تو میں وہاں گیا تچھوڑی کے فیرویر بھی جڑا رہا ہے انہیں بار پیٹائی کر رہا ہے جاننا سو میں بیا کرو جاننا سو ہی آحالی تو کرے پر میں چلو بات جا جا لڑکی کو کیوں پیٹتے ہیں کیوں مار رہے ہیں لڑکی پہ دو لڑکیاں اور اس پہ لڑکی نو کہتے تو پہ لڑکی لڑکی ہوں اور میں سی آئیے سیرسہ پولیس نے پچھلے پانچ سال سے فرار چل رہے موسٹ وانٹیڈ تسکر کو کابو کیا ہے جسے کوٹ میں پیش کر نیائی کھراسک میں بھیج دیا گیا ہے موسٹ وانٹیڈ نشاہ تسکر 36 کلو افیم ماملے میں وانٹیڈ تھا اس کے علاوہ سیرسہ کے اوڈھا تھانا میں اس پر 1 کلو 700 گرام افیم ماملے میں کیس درش تھا سی آئیے سیرسہ پربھاری نے بتایا کہ پولیس چیکنگ کے داران سوچنا ملی کہ آروپی بیواز سماروں میں آیا ہوا ہے ترنت دبش دے کر اس کو کابو کیا گیا اور میں کیتھل میں کرونا کی لگاتار ماملے سامنے آ رہے ہیں زلے میں ایک دن میں گیارے نئے ماملے سامنے آئے ہیں کرونا پوچٹی کے ماملے بڑھتی نظر آ رہے ہیں آج کیتھل کے اندر گیارہ کرونا پوچٹی ماملے سامنے آئے ہیں اگر ہم بات کریں ٹوٹل ایکٹیو کیسوں کی سنکھیا تو کیتھل کے اندر اٹھانوے کی ٹوٹل پوزٹیو کیسوں کی سنکھیا پہنچ چکی ہے اگر ہم بات کریں موت کے آنکڑوں کی سنکھیا تو کیتھل کے اندر اڑتالیس کی سنکھیا موت کے آنکڑوں کی پہنچ چکی ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں ٹوٹل روگیوں کی سنکھیا تو چھتی سو چیاسٹ کی سنکھیا ٹوٹل روگیوں کی کیتھل میں پہنچ چکی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آج کتنے پوزیٹیو جو روگی ہے ٹھیک ہوئے ہیں ٹوٹل آج انیس پوزیٹیو روگی آج ٹھیک ہو چکے ہیں وہ بلکل سوست ہو چکے ہیں اس کے ساتھ بات کریں ٹوٹل روگی جو روگی ہے کتنے ٹوٹل آج تک روگی ٹھیک ہو چکے ہیں تو پینت ٹی سو بیس کی سنکیہ ہی روگیوں کی جو گئی ٹھیک ہو چکے ہیں اس کی پوزیٹی کتنے پوزیٹیو کے سی ایم او اوپرکاس نے اس کی پوزیٹی کی ہے اور سہرواشیوں سے اپیل کی ہے کہ بینہ ماس گھر سے باہر نہ نکلیں سوسل ڈسٹینس کا بلکل دیان دیں اور بیڈ والے علاقے میں بلکل نہ جائیں کتنے پوزیٹیو کے ساتھ منوز ملک انڈیا نیوز اریانا اور اب خبر چرکی دادری سے جہاں کورونا کی رفتار تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے زلے میں کل ایک سو چودہ ایکٹیو کیس ہیں پردیس میں جوہاں کورونا سنکرمن کے معاملے لگاتر بڑھتے جا رہے ہیں وہیں چرکی دادری بھی اس سے اچھوٹا نہیں ہے چرکی دادری میں ابھی تک ایک ازار چار سو چوبیس معاملے کورونا پوزیٹیو کے آ چکے ہیں اگر ایکٹیو کیسز کی بات کریں ایک سو چودہ ایکٹیو معاملے فلال چرکی دادری میں ہیں چوبیس لوگوں کی موت ہو چکی ہے اگر سیمپلنگ کی بات کریں ترانوے ہزار ساتھ سو چوبیس لوگوں کے سیمپل لیے جا چکے ہیں سات لوگ اسپطال میں ابھی بھی بھرتی ہیں تیس سو چالیس لوگ اپنا کورنٹین پیریٹ یعنی سرویلنس کا کام پورا کر چکے ہیں بہرحال نہ کہ سواشتہ میں ایکمہ بلکہ پولیس پرشاسن بھی شام دام دنڈ بھید کے نتی اپنا کر لوگوں کو زاگریت کر رہا ہے کہ ماسک میں انہیں سینٹائزر کا استعمال کریں اور سوشل ڈسٹینسنگ کو مینٹین رکھیں چرکی دادری سے سہوگی ریل لہری ویڈیو جنللیس سمیت وستی کے ساتھ رفی جانگڑا انڈیا نوزریا اور پنچکولا میں کورونا کا کہلتھ ہم نے کا نام نہیں لے رہا ایک دن میں پنچکولا کے پچیس نئے مریض سامنے آئے ہیں سی ایم او پنچکولا ڈکٹر جسریت کور نے اس کی پشتی کیا ہے سب ہی مریضوں پائسولیٹ کیا جا رہا ہے پنچکولا میں رہنے والے لوگوں کے لیے راحت کی بات یہ ہے کہ زلے کا ریکوبری ریٹ 94.01 فیصدی کیا اور ہریگانہ میں دسویں اور بارویں کے بچوں کے لیے سکول کھول گئے ہیں آلانکہ سرکار نے آدیش دیئے ہیں کہ بچوں کی سکول میں انٹری کے لیے کورونا کی نیگٹیو ریپورٹ نہ ہونا ضروری ہے جس کے چلتے نو میں اسپطالوں میں کورونا کا ٹیسٹ کروانے کے لیے چھاتروں کی بھیڑ لگ گئی مانڈی کھیڑا گاں کے سکولی چھاتر کوویڈ 19 سیمپل کی ریپورٹ لانے کے لیے علافیہ سامانے اسپطال مانڈی کھیڑا میں لائن میں لگے ہوئے دکھائے دیئے سموار کو جن چھاتروں نے کورونا سیمپل دیئے ان میں سے سبھی نیگٹیو آئے ہیں روزانہ 30-30 بچوں کا گروپ بنا کر کورونا سیمپل دیا جا رہا ہے رہات کی خبر یہ ہے کہ ابھی تک کوئی چونکانے والے ریپورٹ یہاں پر سامنے نہیں آئی سکول مینٹری سے پہلے ہمیں ٹیسٹ کرواک بچوں کا اندر انٹری کروانی ہے اس لئے روز 25 یا 30 بچے روز ہم انٹری کروانے کے بعد سر ابھی تک تو ایک ہی بچہ پوزیٹی ہم ہی ملا ہے روز ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں نیگٹیو آ رہے ہیں سبھی بچے پول کھول گیا ہیں سبھی بچوں کو کوویڈ ٹیسٹ کرانا ہے کورونا کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے آٹکی سی آر وہ ہم کرا رہے ہیں بچوں کے لئے یہ انٹی جنٹس جو ہے یہ سارا پرائیمری ہیل سینٹر سے لے کر کے کمیونٹی ہیل سینٹر اور ڈسٹرک ہاؤسپٹر ان تینوں پہ اس کی ویوستہ کی ہوئی ہے جو بھی آپ کے نیرسٹ پی ایس سی ہے پرائیمری ہیل سینٹر ہے یا ہاؤسپٹر ہے گورنمنٹ کا آپ بچے کے ساتھ ابھی بھاوق جا کے وہ ٹیسٹ کرا سکتے ہیں اور دلی سے سٹے پھریدباد میں لگاتار کورونا کی رفتار بڑھ رہی ہے اس رفتار کو کم کرنے کے لئے جہاں سواسو ادھال دلی کی اور سے آنے والے لوگوں کے کوویڈ نائنٹین ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ کروا رہا ہے تاکہ ان کی پہچان کر انہیں ہوم کوارنٹین یا اسپتال میں بھردی کروایا جا سکے وہیں کورونا سے بچنے کے لئے کیندو سرکار راجہ سرکار نے ماسک پہننا نوارک کیا ہوا ہے لیکن باوجود اس کے لوگ جاگرک نہیں ہو رہے جسے لے کر پھریدباد پولیس نے اب کا مرکستی ہے اور ماسک نہ پہننے والے لوگوں کے چالانت کے جا رہے ہیں ہم موٹر ویکلیکٹ ایکٹ کے تہہر چالانت کرتے ہیں جو نیام کی پالنا نہیں کرتا ہم ان کا چالانت کرتے ہیں جیسے کوئی ہیلمٹ نہیں ہوڑ رہا یا اور گانون تھوڑ رہا ہے بطی تو بطی چالانت نہیں کرتا رونگ سیٹ سل رہا ہے اور کوئی بھی گلتی کرتا ہے ہم نظر رکھتے ہیں اور جو ہے ہم پبلک کی جان اور مال کی رکشہ کے لیے چالان کرتے ہیں اور گورنمنٹ نے ہمارے کو ادایت دی ہے کہ ماسک کے بارے میں ماسک ضرور پہنے ہونا سہیے اگر کوئی ہمیں ماسک پہنے نہیں ملتا ہم اس کا بھی چالان کرتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں کہ آپ کی جان کا نقشان یا پریوار کا نقشان کورانہ جو ہے کتنا کا تک چلا ہوا ہے اور دھرنگلی کرکشیتر میں اس بار انتراشتری گیتا محصف 2020 کا آئیوجن 17 دسمبر سے 25 دسمبر تک ہوگا اس بار گیتا محصف کا آئیوجن کورونا کی وجہ سے سیمیت کارکرموں کے ساتھ ہوگا اس محصف میں گیتا یگ ی مہارتی گیتا پاٹ انتراشتری گیتا سیمینار ویشوک گیتا پاٹ سن سمیلن دی پوٹسف کارکرم کا آئیوجن کیا جانا ہے ان کارکرموں کے آئوجن کو لے کر پرشاسنے آن لائن پرنالی اور ورچول پر فوکس رکھا ہے 21 دسمبر کو ادھاٹن ساتھر پردیش کے راجپال اور ہمارچل پردیش کے مکھی منتری جیرام تھاکور کریں گے 24 دسمبر کو سن سمیلن میں یوگ گروہ بابرام دیو شرکت کریں گے اور 25 دسمبر کو سماپن ساتھر میں ہریانہ کے مکھی منتری منوہر لال کے ساتھ تھکیندری منتری پرلہاد پٹیل اور میں بیوانی کے منی سچی والے پر اسے میں زلا پرشاسن اور ڈی آر ایف گازی آباد نے سنیوک تروپ سے بھوکم کی موک ڈریل کا آئوجن کیا ہے بیوانی کے لگو سچی والے میں آج بات دو پہر قریباً اڈھائی بجے اس وقت افرہ تفریح مڑکم مچ گیا جب بھوکم کا سائرن بجا دراصل یہ بھوکم نہیں تھا بلکہ موک ڈریل تھی اور اس موک ڈریل کے دوران موکم کی تیورتہ 6.5 ریکٹر سکیل پر ماپی گئی ادھیکاری کرمچاری ترنت اپنے کاریالوں سے باہر نکلے اور اس کے علاوہ بیوانی کے سرل کے اندر میں اور لگو سچی والے میں اپنے کام کاج سے آئے سیکھڑوں لوگوں میں بھی افرہ تفریح آلم دیکھا گیا ڈی آر ایف گازی آباد کی ٹیم ڈیپٹی کمانڈینٹ آدیتیا پرطاف سنگھ کے نیتریتوں میں وہاں پر پہنچی 47 سدیسچی اس ٹیم نے رہاتےوں بچاؤ کاریا بھی شروع کیے وہیں بیوانی پولیس و پرشاشن کی ٹیم بھی موکے پر تھی اور اس بیچ جس طرح ایسے رہاتےوں بچاؤ کاریا کے لیے جو رہات شیور بنایا گیا تھا اس میں گائلوں کو لائیا گیا آدیتیا پرطاف سنگھ نے لوگوں کو حکم کے رہاتے بچاؤ کاریا کے بارے میں تفصیل سے بتایا ویڈیو جنللیس چمیت وستی کے ساتھ روی جانگڑا انڈیا نوز ریانا اور اسے کے ساتھ بولیٹنگ میں فیلال اتنا ہی نمسکار